علامہ صاحب آدمی ٹیکس نہیں دے رہا بجلی چوری کر رہا ہے سوئی گیس چوری کر رہا ہے مزدوروں کو پوری ترخواہ بالفرض نہیں دے رہا جہاں جہاں بھی وہ ہے رشوت لے رہا ہے کچھ سرکاری افسر ہے اور اس میں سے لے کے پھر وہ خرچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو انفاق فیس بل نہ کرتا ہوں میں غریبوں کو کھانے کھلاتا ہوں ان کو پیسے دیتا ہوں ان کو کپڑے لے کے دیتا ہوں اس کی کیا حصیت اس شبے کا بھی جواب قرآن جیت کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کیا ایمان والا اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے محرش کر رہا کر وہ جو طیب ہو اس کا ملے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طیب مال کو جو اس کے راستے محرش کیا جاتا اسی کو پسند فرماتے ہیں اور یہ جو گھڑیا مال کو یا جو حرام مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے محرش دیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے اس سے کبھی کبار غریبوں کو فائدہ ضرور پہن جاتا ہے لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا یا انفاق فیت و بللہ کے روحانی اور مدی جو نتائج ہوتے ہیں ان سے انسان جو محروم ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے قرآن جید میں بھی یہ بات کہی ہے اس کا مطلب ہے جو پیغام رسول اللہ کے لئے موجود ہے تو وہ کس قدر بڑا پیغام ہوگا اور ایک حدیث پاک بھی جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں شخص کا واقعہ بیان کی ہے جو سہن مسجد کا اندر بیٹھا ہوا ہے رب رب کہہ کے اللہ کو پکار رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرہ گندہ بالوں والا بے قرار شخص جو غریب الدیار بھی اللہ گھر میں بٹھا ہوا ہے اور ہاتھ کو پھیلا کے رب رب کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو اس لئے قبول نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا جو حرام کا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو ہرچنی کریں گے جو آپ نے حلال طریقے سے کمائے ہے آپ اس کے نتیجے میں روحانی مدارج بھی تیعہ نہیں کر سکتے اہروی فوائد بھی آسنی کر سکتے اور نہ ہی یہ مال آپ کے لئے نجات کا باعث بن سکتا ہے وہ قربتِ الہی بھی آسنی کر سکتا ہے قربتِ الہی قدریہ نہیں بن سکتا علامہ صاحب آپ کو تو معلوم ہوگا وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ امیہ بالخلف جو پہلے سیدنا بلالِ حبشی جس کے غلام تھے اس کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو وہ اپنے قبیلے میں واپس کیا اور اس سے جا کے بڑی اونچوچی آواز میں کہا کہ لوگوں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قدر خرچ کرتے ہیں اس قدر مال دیتے ہیں کہ ان کو غربت کا خوف ہی نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں تو اتنا زیادہ مال تو دین ہمارے نے تو یہی سکھایا ہے کہ وہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مفتی صاحب نے ابھی ریفر کیا ہے اشارہ تانی انہوں نے کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وہ آپ کو معلوم ہے تو صحابہ اکرام میں سے جس کے پاس باغ تھا حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قیمتی ترین باغ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہ جاتے تھے میٹھا پانی وہاں کا آپ پیتے تھے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے کہا جی میں پیش کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق نے جو خیبر سے ان کو ملی تھی فتح خیبر کے نتیجے میں زمین وہ انہوں نے جا کے یا رسول اللہ میں یہ قربان کرنا ہوں تو حضور نے فرمایا نہیں پھل کی حد تک جو اس کا آئے وہ لوگوں میں تقسیم کرو اس کو تم اپنے پاس رکھو